عزیزو یہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ اور پھر دو دن کے بعد وہ رات مغفرت کے مانگنے کی رات ہے اس کو موقع کو ہاتھ سے مجھانے دینا جس نوجوان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو وہ دل چھوٹا نہ کرے وہ ہرگز مایوس نہ ہو وہ جان لے کہ وہ گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہے مگر اس کا رب ماف کرتے کرتے کبھی نہیں تھکے گا کبھی نہیں تھکے گا مت مایوس ہو میرے عزیزو یہ شیطان ہے جو تم مایوس کرنا چاہتا ہے اگر پھر گناہ ہو جائے مافی مانگنے کے بعد پھر مافی مانگ لینا اور پھر ہو جائے اور پھر مافی مانگ لینا اور پھر ہو جائے اور پھر مافی مانگ لینا واہرِ رب جب بار بار گناہ کر کے بندہ مانتا ہے تو بعض فرشتے بھی کہنے کے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تو بار بار گناہ کر کے مافی مانگ رہا ہے تو جانتے ہیں اللہ میں جواب کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ اتنا تو ہے کہ وہ اس کو یہ تو پتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو ماف کر دے اللہ اکبر اللہ اکبر لقد عرف انہو ربن یغفر لہ اس کو اتنا تو پتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو معاف کر دیگا اس کریم رب نے تو یہاں تک کہہ دیا سن میرے بندے سن میری بندے اپنے گناہوں سے بہت پریشان ہیں سن زمین سے آسمان تک کی فضا اگر تیری گناہوں سے بھر گئی پوری شدہ بھر گئی اور تب بھی اگر ایک بات تم مجھ سے کہہ دے گا ماف کر دے میں تیرے آنسوں آنکھ سے نکل کر گال پر جانے سے پہلے ماف کر دوں گا کیا کریم رب ہے اور کیا پیارے رسول ہیں اللہ اکبر قیامت کے دنے ایک بندے کو بلائے گا لہتا لگا اس کے بارے میں پہلے فیصلہ ہوگا اس کو جنت میں بھیج دوں وہ آدمی حیرت سے کہے گا کہ میں ہوں جنت میں بہت گنے گا اس کی یقین ہی نہیں آئے گا فریشتے کہیں گے کہ بھئی ہم کو حکم ہے آپ کو جنت میں پہنچائیں وہ فریشتے وہ بشارہ اسرار کرے گا کہ بھئی مجھے شک مجھے نہیں لگتا کہ میں جنت میں جاؤں گا فریشتے اللہ سے عرض کریں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے اس بندے کو میرے پاس لے کے آؤ واہ اکبر اللہ راہ الوراہ ہیں اللہ جانے کسی کیا تفصیل ہے اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پڑھ دیکھ ہی دو میری طرف کیا رو طرف اب بندہ اور چل درے گا کام پے گا کہ کیا مطلب ایک دم اکیلے میں اللہ کے ساتھ میں کھڑا ہونا پڑے گا کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں میں کیا جواب دوں گا حساب کتاب اللہ خود لیں گے کیا ہوگا جب پردے سب کھٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا بندے تجھے کیوں شک ہو رہا ہے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا تو بندہ کہیں گا اللہ مجھے یاد ہے میں کتنا گرے گا تو اللہ کہیں گا یہ یاد ہے تو کتنا گرے گا یہ نہیں آت رہا کہ میں کتنا بلا غفار ہوں اللہ ہو اکبر سن ایک بار کچھ تیری بیوی غصے میں آگئی تھی اور اس نے کچھ ایسا کہہ دیا تھا کہ تجھے بہت غصہ آیا تھا لیکن ایک دم سے تجھے خیال آگیا کہ اللہ کی بندی تو ہے کہ انسانی تو ہے میں ماف کروں ہم توی تو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ ماف کرتے ہی رہتے ہیں ہم بھی اپنے بیوی کو ماف کرتے ہیں اسی دن میں نے فیصلہ کیا تھا تم نے میری ایک بندی کو ماف کیا ہے میں تجھے کو ماف کروں گا کیا سبحانہ اللہ کے مافی مانگنا اللہ کے مافی لے لینا واقعی بہت آسان ہے کسی بندے کو خوش کر دو کسی بندی کا دل خوش کر دو ماں کا دل خوش کر دو باپ کا دل خوش کر دو اپنی ماں سے مافی مان لو آج تو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ یہاں جائیں جانے کے بعد سب سے پہلے بلکہ اور اچھا ہے کہ پہلے ہی فون کر کے اپنی ماں اور باپ سے اگر زندہ ہیں تو آپ کہیے کہ شابان کی رات آ رہی ہے اس رات بھر بھی بھی دعا مانگوں گا اگر آپ اس سے ناراض رہیں گے ہم نہیں تو بیری محصورت نہیں ہوگی کچھ گناہ وہ ہیں جن گناہوں کے بعدے میں اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ شابان کی پندر بھی رات ہو یا رمضان کی شب قدر ہو اللہ ویسے گنہگاروں کی طرف اس رات میں بھی نہیں دیکھے گا ان گناہوں میں شرک بھی ہے ان گناہوں میں نشے کی کسی چیز کا استعمال بھی ہے اور ان گناہوں میں ماں باپ سے دل دکھانا بھی ہے دیکھیں گے نہیں اللہ مانگتے رو رات پر تم اللہ اکبر اس سے پہلے کہ مرات آئے اچھا ہوا کہ آج آپ کی ہماری ملاقات ہوئی اس سے پہلے کہ میری راموات آتا ہے ماں کے پیر پر سر رکھ دو امی مجھے معاف کر دیجئے میری زندگی کا سوال ہے میری آخرت کا سوال ہے میری جنت کا سوال ہے میں جلا دے جاؤں گا جہنم میں میری ایک دعا قبول نہیں ہوگی امی مجھے معاف کر دیجئے امی آپ لاتا سے مان لیجئے امی آپ جو چاہے کر لیجئے مگر مجھے معاف کر دیجئے کہاں ہے وہ نیک سادت مند اولاد جو ماں جا جیسی ہی لیٹے اور پہنچ جائے بیٹی فوراں ماں کہے بیٹی بیٹی تم اپنے پڑھو تم کو امتیان کی تیاری کرنی ہے بیٹی کہے امی کیسی بات کرنی ہے میں آپ کے سر میں تیل لگاؤں گی جب تک آپ کو اچی سی نین نہیں آ جائے گی میں جاؤں گی نہیں ہائے ہائے کہاں ہیں وہ اولادیں جو اپنی ماں کو محبت سے دیکھے کہاں ہے وہ شوہر جو اللہ کی رضا کی نیت سے اپنی بیوی کو محبت سے دیکھیں چاہ پیارے رب ہیں اللہ اللہ فرماتے ہیں جب شوہر بیوی کو بیوی شوہر کو محبت سے دیکھتے ہیں اور دیکھ کر مسکراتے ہیں تو ماں ایک تیسرا بھی ہوتا ہے جو ان دونوں کو مسکراتا ہوا دیکھ کر مسکرہ رہا ہوتا ہے اور وہ تیسرا اور کوئی نہیں اللہ ہوتا ہے گھروں میں خوشیوں کا ماحول بناو شابان کی رات تنہائی کی عبادت کی رات ہے تنہائی میں مقصونت کی دعا مانگنے کی رات اور بھی چیزوں کی دعا مانگی جا سکتی قبول یہ تھے دعا کی رات ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری رات میں سب سے زیادہ اپنی مقفلت کی دعا مانگی عجیب کیفیت میں گزری ہے وہ رات بار بار آپ شجدے میں گرتے تھے شجدے میں لمبا شجدہ کر کے دیر تک دعا مانگتے تھے پھر اٹھ کے بیٹھتے تھے پھر سجدے میں جاتے تھے پھر دعا مانگتے تھے اور عجیب الفاظ ہے ان دعاوں کی وَعَفْفِرُ وَجْهِ لِلْتُرَابِ لِسَيِّدِي اللہ اکبر میں اپنا چہرہ مٹی میں رگر رہا ہوں اپنے مالک کے سامنے یہ اللہ کے رسول کی الفاظ ہے شابان سے شابان تک جن لوگوں کا انتقال ہونے والا ہے پتہ نہیں ہم میں سے کون کون اس میں ہے اس کی پوری فائل دنیا کے نظام کے چلانے والے فرشتوں کے حوالے اس رات میں کر دی جاتے ہیں شابان کے مہینے میں ہم بندوں اور بندیوں کے عامال اللہ کے سامنے سال بھر کے عامال پیش ہوتے ہیں یہ سال بھر کی بیلنش شیٹ اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے جب حضور سے کسی نے پوچھا کہ آپ شابان اتنی کسرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ شابان کے مہینے میں بندوں کے عامال سال بھر کے عامال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں میرا عامال نامہ جب پیش ہو تو میرا روزہ ہو